اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایسا واقع سنانے والے ہیں جس کو سننے کے بعد اس بات کا علم ہو جائے گا کہ کمزور بچے کن لوگوں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں اور کمزور بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں پیدا ہیشی طور پر معذور بچوں میں نقص کیوں ہوتی ہے کیا ان کی روح میں کمی ہوتی ہے یا ماں کے اندر کمزوری ہوتی ہے اگر کوئی بچہ دوسری بچے سے کمزور لگے تو اس کی وجہ کیا ہے اگر ماں کی کمزوری سے بچوں میں نقص ہوتا ہے تو بہت کمزور بیمار ماں کے بچے پھر کیوں سہتمن ہو جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں ہڑیوں کا ڈانچہ ہوتی ہے اور بچے خوب موٹے ہوتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جوان لڑکی کی شادی ایک بڑے مر سے ہو گئی جب وہ دونوں کی شادی ہو گئی تو دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے تو ان کا ملاب ہوا تو اسی دوران اس بڑے شخص کا انتقال ہو گیا یعنی وہ فوت ہو گیا چونکہ ان دونوں کا ملاب ہو چکا تھا اس لئے وہ جوان خاتون حاملہ ہو گئی جب چند مہینے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا تو سوال اٹھنے لگا بڑا شخص شادی کے وقت فوت ہو گیا تو پھر چھوٹا بچہ کس کا ہے بڑے مرد کے پہلی بھی شادی ہو چکی تھی اس بیوی میں سے اولاد موجود تھی اس لڑکے نے الزام اپنی سوتیلی ماں پر آیت کیا کہ اس خاتون نے زان کیا ہے اور بچہ ہمارے باپ کا نہیں ہے یہ وہ شخص کا بچہ جس کے ساتھ اس نے زان کیا ہے اس کی وجہ سے یہ بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کو راست میں حصہ مل جائے یا دنیا ہمارا بائی تسلیم کرے فوری طور پر الزام آیت کر دیا یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا گیا اس سوتیلے بیٹے نے وہاں پر الزام سادر کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میرا باپ شادی کے وقت ہی فوت ہو گیا تھا اس خاتون نے یقینی طور پر کسی کے ساتھ زان کیا اور یہ بچہ اس نتیجے میں پیدا ہوا ہے یہ میرا بائی نہیں ہے وہ اپنے ہمرا گواہوں کو لے کر گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر گواہ موجود تھے یہ فیصلہ سنا دیا کہ واقعی یہ خاتون کا سوروار ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے رکھ کر سوال کیا کہ کیا تم یہ بتا سکتے ہو تمہارے والد کے اس جوان لڑکی کے ساتھ شادی کب ہوئی یہ کتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے وہ کب فوت ہوا اور جو بچہ پیدا ہوا ہے جس پر اعظام لگا رہے ہو وہ کہاں ہے کیا تم مجھ سے ملوا سکتے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ تم بڑے عدب سے کہا کہ میں وہ بیٹا بھی آپ کے خدمت میں پیش کر سکتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل اس بچے کو لے آنا ان سوالوں کا جواب بھی دینا وہ شخص بچے کو لے آیا کچھ چوٹے سے بچے کہل رہے تھے جو اسی کے عمر کے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بچے ان بچوں کے ساتھ دوستی کرا دی اور کہا تم آپس میں کہلتے رہو وہ بچے ایک دوسری کے ساتھ گل مل گئے جیسے بچوں کی فیطرت ہوتی ہے فوراں طور پر اپنے ہم عمروں کو دیکھتے ہیں تو وہ دوستی کر لیتے ہیں وہ بچے کہل رہے تھے ہیں حضرت علی رضی اللہ انہیں غور سے دیکھ رہے ہیں اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصلہ پھر حکم دیتے ہیں تمام بچے کڑے ہو جائے تو تمام بچے کڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ نے دیکھا باقی تمام بچے آسانی سے کڑے ہو گئے لیکن اس بچے کو کڑا ہونے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور بڑی مشکل کے ساتھ زمین سے اٹھا لیکن باقی بچے ایک دے سے اٹھ گئے حضرت علی ریزیروں نے فیصلہ سنایا یہ وہی بچہ ہے جس کے ساتھ اس خاتون کا نکاح ہوا تھا یہ کسی اور مرد کا بچہ نہیں ہے کیونکہ وہ شخص بڑا تھا اس لئے بچہ کمزور ہے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہماری شادی اس عمر میں ہوتی ہے جب جوان نہیں رہتے تو اس کے اثرات بچوں پر بھی ہوتے ہیں